گلانی صاحب آپ کی زندگی کا سب سے تک اور خوشگوار لمحہ کون سا تھا یہ میرا خوشگوار واقعہ تھا جب میں نے بیٹی کو گود میں اٹھا کے اس کو پیار کیا اس سے اچھا واقعہ اس سے اچھا لمحہ کوئی اور نہیں آسکتا اور تکلیف دے لمحہ آج جب بیٹی کی شادی ہوئی جب میں رخصت کر رہا تھا وہ میرے کندے سے لکے جب رو رہی تھی جب وہ میرے کندے سے ہٹی ہے تو اس وقت لگا کہ زمین پیروں پلے سے سر کی پھر کیا ہوا میری بیٹی ماں بننے والی تھی تو اس نے کہا ابو آپ آئیں گے ہسپیٹل میں میرے ساتھ جائیں گے آپ نے میری بیٹی کو پہلے گود میں اٹھانا ہے اس کو پیار کرنا ہے اور آپ نے اس کو میرے بازو پر رکھ میں اور میری بیوی ہم اسلام آباد چلے گئے لیور روم کے باہر میں کھڑا ہوا تھا تو اس نے کہا مبارک ہو نوازی ہوئی ہے اب مبارک بادی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھوڑی دیر بعد مجھے بیوی نے کہا کہ میری بیٹی کی حالت بگڑ گئی ہے آپ آو اب میں گیا ہوں وہ اپنی موت کا واقعہ بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میری ٹانگوں سے جان نکل چکی ہے اب میرے ہاتھ اور بازو ختم ہو رہے ہیں میری آنکھیں ختم ہو رہے ہیں مجھے دکھائی دینا بند ہو رہا ہے میں مر رہی ہوں میں ختم ہو رہی ہوں مجھے کوئی بچا سکتا ہے اب بتائیں ایک باپ کیا کر سکتا ہے میں آواز دیتا رہا فاطمہ فاطمہ اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اب اس بیٹی کو کیسے دیکھوں گا میں اس کی ماں کو کیسے بتاؤں راول پنڈی سے ملتان تک تیرہ گھنٹے کا سفر ام نے کیسے کیا میں گاڑی چلا رہا ہوں اور پیچھے میت ہے ایمبولنس ہے اللہ میں نے کیسے بتاؤں وہ باپ کیسے گاڑی چلا سکتے ہیں ہمامات القادم میں نے کیسے کیسے لیے انتاؤں 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 نے جس first کیسے بخیل نکل ایمž Quiz موسیقی